آج ہم لوگ دیکھیں گے سپانسر ڈسپلی کیمپین جو برینڈز ریسٹرڈ ہوتے ہیں امازون پہ یہ اپشن صرف ان کے لئے ہی ویزیبل ہوتا تو دیکھتے ہیں یہ کیمپین ہم کیسے رن کرتے ہیں سٹارٹ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں آگی ہوں اپنے امازون سیلر سینٹرل پہ یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو اربیٹائسنگ کا اپشن ملے گا اس کے اندر ہم آجیں گے منیش کیمپین پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ create کیمپین کا اپشن آجائے گا آپ نے create کیمپین پہ کلک کیا تو یہ تین اپشن آپ کو ملتے ہیں نمبر ون سپانسر پروڈکٹ نمبر ٹو سپانسر برینڈ نمبر ثری سپانسر ڈسپلی یعنی کہ اگر آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے لائک دس یہ اگر آپ کی پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کے رائٹ سائٹ پہ یہ جو ایڈ آ رہا ہے یہ ایڈ کس طریقے سے یہاں پہ آپ کا ڈسپلی ہوگا یہ کیمپین ہم یہاں سے ہے سپانسر ڈسپلی کیمپین سے ہم رن کرتے ہیں آپ نے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ یہ اس طریقے سے سکرین آ جائے گی اس سکرین پہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کا نام لکھنا ہے آپ نے سٹارٹنگ ڈیٹ اور انڈنگ ڈیٹ ڈالنی ہے آپ نے اپنا ڈیلی بجٹ جو بھی ہے آپ کا بجٹ آپ سیٹ کریں گے اس کے بعد ایڈ گروپ کا نیم میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ تین آپشنز دے رہا ہے آپٹمائز فور ریچ اور آپٹمائز فور پیج وزیٹرز اور آپٹمائز فور کنورجن تینو میں یہاں پر یہ ماکسیم لوگوں تک داخل ہے آپ کا پیج آہ گے آپ کا پیج آپ کو ریچ کرے گا نہیں کرே آپ کی پوشٹ آگر آپ کے پوڈکٹ دکھائے گا یہاں پر کس چیزے metre پر فوکس ہو گا میکسیم لوگ پڈکٹ ویٹ 밝혔 کریں اور کے پوڈکٹ کا تقاری ہے یہاں پر کس چیزے پر فوکس ہو رہا ہے کہ لوگ کو آپ کے پککٹ دیکھ رہا ہے تو چیزے ہ host of time سو نیچے ہم آئیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اگین دو اپشنس اویلیبل ہیں ایڈ فارمیٹ کے اندر ایک ہمارے پاس ہے ایمیجز کا اپشن سیکنڈ ہمارے پاس ہے ویڈیو کا اپشن کے لائک آپ کے اگر کوئی ویڈیو بنی ہوئی اس ویڈیو کو آپ بوسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ہم آئیں گے تو یہاں سے اپنا جو سرچ کا بٹن نظر آ رہا ہے یا انٹر دا لسٹ کا یہاں سے آپ نے اپنی اپنی پروڈک کو سیلیٹ کرنا ہے میں نے اپنی کچھ پروڈک یہاں پر رکھی میاں سو میں ابھی یہ اپشن آپ کو بس اوپر سی بتا رہا ہوں کہ یہاں سے آپ نے اپنی پروڈک سرچ کرنی ہے کہ پروڈک سیلیٹ کریں گے جس پروڈک کے پر آپ ڈسپلی مارکٹنگ رن کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر دو اپشن آئیتے ہیں کانٹیکچول ٹارگیٹنگ اور آڈینس ٹھیک ہے سو میں اس کو رکھتا ہوں فیلحال کانٹیکچول پر میں نے اس کو رکھا ہے کیونکہ میں یہاں پر اپنی پروڈک کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں ابھی میں اپنی آڈینس کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا میں ڈائریک پروڈک یعنی کہ جو میرا کامپریٹر ہے کامپریٹر کے رائٹ سائیڈ پر مجھے اپنا ایڈ نظر آئے دین اگین اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنی کیٹیگریز آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں کس کیٹیگری میں آپ نے ایڈ رن کرنا ہے انڈیوزیل کسی ایک پروڈک کے پروڈک پر آپ نے ایڈ دکھانا چاہ رہے ہیں سو آپ یہاں سے جا کے سرچ پر جا کے اس پروڈک کا آپ نے ایس انڈ ڈال کے سرچ کروا دینا ہے دین آپ کی پروڈک سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم ازید نیچے آگر ہم آجاتے ہیں سو ہمیں یہاں پر تین آپشنز دے رہا ہے لائک آپ کا ایڈ کس طریقے سے نظر آنا چاہیے اس کے اندر یہ آپ کو دے گا ہے کہ آپ نے لوگو ڈسپلے کروانا ہے اور ایمیجز بھی ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں یا ہیڈ لائنگ وغیر آپ جو ڈالنا چاہے وہ آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں ابھی میں نے اس کے اندر صرف ہیڈ لائن انٹر کر دی ہے تو ہی مجھے ہیڈ لائن کے اوپر گرین ٹک دے رہا ہے باقی پر یلو ایکسلیمیشن مارک جو ہے وہ دے رہا ہے اور یہی سے آپ اپنا ایڈ پھر ویو بھی کر سکتے ہیں دین یہ ہمارے پاس لاسٹ آپشن ہے کہ آپ اپنا ایڈ یہاں سے کریٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے لائنچ کیمپین کا بٹن آ رہا ہوں گا لائنچ میں دین آپ نے یہاں سے اپنی کیمپین کو لائنچ کر دینا ہے اور یہ کچھ ٹائم بعد اپنی کیمپین جو ہے پروڈکٹ کے رائٹ سائیڈ میں اس جگہ پہ آپ کی پروڈکٹ رن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہم اپنی کیمپین کو رن کر سکتے ہیں سپانسر ڈسپلے مارکٹنگ